دوستو بھارت میں جب بھی کامیڈی کی بات آتی ہے تو ایک نام گجودر بھائیہ کی شکل میں ہم سب کے سامنے آہی جاتا ہے جسے دنیا راجو شریواستف کے نام سے جانتی تھی لیکن دنیا کو ہسانے والے ہمارے گجودر بھائیہ اب ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں یہ دیش کے انڈیٹینمنٹ انڈسٹری اور ان کے فینس کے لیے ایک بے حد دکھ کی خبر ہے کیونکہ راجو شریواستف کی زندگی اتنی موٹیویشنل رہی ہے کہ کئی لوگوں نے انہیں دیکھ کر تو خود کو بنایا ہے ویسے اگر ان کے آخری وقت کے بات کریں تو کچھ دن پہلے تو خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ ان کی طبیعتر ٹھیک ہو گئی ہے اور وہ جلد ہی گھر لوٹائیں گے لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے چلیے جانتے ہیں ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ ایک وقت میں کبھی آٹو چلا کر لوگوں کو ہسانے والا یہ شخص دیش کا اتنا بڑا کومیڈین کیسے بنا چلیے شروع کرتے ہیں موت کیسے ہوئی مشہور کومیڈین راجو شریفاستف کا 58 سال کے عمر میں ندھن ہو گیا ہے دل کا دورہ پڑھنے کے بعد انہیں 10 اگست کو دلک ایمز اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا پر ایمز میں بھرتی کروانے کے بعد بھی ان کی طبیعت میں کوئی صدھار نظر نہیں آیا دراصل ورکاوٹ کرتے وقت کومیڈین راجو اچانک گر گئے اور بے ہوش ہو گئے تھے ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں کارڈیا کرسٹ یعنی دل کا دورہ پڑا تھا اور اس سے ان کے دماغ پر بھی اثر ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کا برین ڈیمیج ہو گیا تھا راجو شریفاستف پچھلے 42 دنوں سے اسپتال میں بھرتی تھے کافی سمیں تک وینٹی لیٹر پر رہنے کے باوجود پریوار اور ڈاکٹرز یہ امید کر رہے تھے کہ وہ سواست روپ میں گھر واپس لوٹ آئیں گے لیکن وہ اب ہمارے بیچ نہیں رہے ڈاکٹرز نے یہ جانکاری دی تھی کہ راجو کا برین فنکشن نہیں کر رہا ہے لوگ ان کے لیے لگاتار پراتھنا کر رہے تھے ایک بار ان کے ہوش میں آنے کی خبریں بھی سامنے آئی تھی لیکن یہ سب محض افواہیں تھیں راجو شریفاستف کے ایو اچانک الویدہ کہنے سے سب ہی شاکڈ ہیں بولیوڈ اور ٹی وی گلیاروں میں ماتم پسرا ہوا ہے کسی کو بھی اس خبر پر یقین نہیں ہو رہا شوشل میڈیا پر نام آنکھوں سے فینس اور سیلپس کومیڈین کو یاد کر رہے ہیں انہیں شردھانجلی دے رہے ہیں وہ چہرہ جو ہمیشہ ہستا ہوا ہی نظار آیا تھا چاہے ٹی وی سکرین ہو یا شوشل میڈیا آکاؤنٹ اپنے شاندار سینس آف یومر کی بدولت کروڑوں لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے راجو کا یوں الویدہ کہہ جانا شاکنگ ہے کیونکہ انٹرٹینمنٹ انڈاسٹری میں راجو کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر پائے گا اب اگر ان کے سفر کی بات کریں تو راجو شریواستف کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے پچیس دسمبر انیس سو تری سٹھ سے جب راجو کا جنم کانپور میں ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک میڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے تھے ان کے پتا رمیش چندر شریواستف اس وقت کافی فیمس پوئیٹ ہوا کرتے تھے جنہیں سبھی لوگ بلائی کاکا نام سے ہی پکارتے تھے لیکن راجو بچپن سے ہی باقی لوگوں کو ہسانے میں اپنی خوشی دیکھتے تھے وہ بچپن سے ہی ایک کومیڈین بننا چاہتے تھے کیونکہ ان کی میمکری سنس کافی اچھا تھا لیکن اگر ان کے کریئر کی بات کریں تو سال دوہزار پاچ میں ٹی وی پر ایک شو شروع ہوا جس کا نام تھا The Great Indian Laughter Challenge اس شو میں بھارت کے کونے کونے سے ہاسے کلاکاروں نے بھاگ لیا جس میں سے راجو شریواستف بھی ایک تھے جیسے جیسے یہ شو بڑھتا گیا ویسے ویسے راجو شریواستف کا نام بھی بڑھتا چلا گیا اس شو میں راجو شریواستف نے اپنی کومیڈی سے نہ تو صرف ججو کا دل جیتا بلکہ پورے بھارت میں ان کو پسند کیا جانے لگا راجو شریواستف کو اس شو سے ہی گجودھر کے نام سے جانا جانے لگا کیونکہ وہ اپنی کومیڈی سے سبھی درشکوں کا من مہ لیتے تھے اور درشکوں کو یہ شو ایک حد تک انہی کی وجہ سے زیادہ پسند آتا تھا حالکہ ایسا نہیں تھا کہ دوہزار پاچ کا وہ شو ہی ان کے سفر کی شروعات تھی وہاں تک پہنچنے سے پہلے راجو کا سنگرش بہت بڑا رہا ہے دراصل راجو اپنے ہنر کو بڑا فلک دکھانا چاہتے تھے اس لئے اپنی پڑھائی کے دوران ہی وہ ممبئی آگئے لیکن یہاں آنے کے بعد انہیں کافی سمیہ تک اچھا آفر نہیں ملا اس لئے کچھ سٹیج شو کے علاوہ گزارہ چلانے کے لئے وہ آٹو چلانے لگے لیکن انہوں نے تب بھی سپنے دیکھنا نہیں چھوڑا اور ہمت نہیں ہاری انہیں دنوں وہ پرفارمنس کے لئے ایک پارٹی میں گئے تھے جب کارکرم ختم ہوا تو ایک شخص نے انہیں پچاس روپے تھما دیئے اس کے ساتھ ہی انہیں ایک مووی میں کام کرنے کا موقع بھی دیا اور تب سے راجو نے پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا شروعات میں انہوں نے بولیوڈ فلموں میں چھوٹے چھوٹے رول کر کے ترقی کی راجشری پرڈکشنز کی میں نے پیار کیا نام کی فلم میں راجو کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا انہیں بازیگر بومبے ٹو گوہ جیسے پرسید فلموں میں بھی چھوٹی بھومی کائیں ملی کومیڈے میں ان کی شروعاتی لوگ پر رہا تھا ان کے لکس کے لئے تھی جسے امیتہ بچن کا شروعاتی چہرہ مانا جاتا تھا اس لئے جب بھی وہ سٹیج پر امیتہ بچن کے گیٹ اپ اور ان کی ممکری کرتے تھے تو لوگ تالیہ بجانے سے خود کو نہیں روک پاتے تھے سٹینڈ اپ کومیڈی میں ان کی اینٹری ٹیلنٹ شو دہ گریٹ انڈین لافٹر چیلنج سے ہوئی تھی اس شو کو انہوں نے بطور سیکنڈ رنر اپ کے روپ میں پورا کیا اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے دہ گریٹ انڈین لافٹر چیلنج چیمپئنز میں بھاگ لیا جہاں انہوں نے جیت حاصل کی اور دہ کینگ آف کومیڈی کا خطاب بھی حاصل کیا راجو نے بگ بوس میں بھی حصہ لیا انہوں نے اپنی پتنی کے ساتھ نچ بلیے سیزن سکس میں بھاگ لیا راجو نے انہے ٹی وی شو میں بھی بھاگ لیا ساتھ ہی وہ کومیڈی نائٹس وید کپل میں بھی نظار آ چکے ہیں اس کے علاوہ راجو شریواستف کی کومیڈی کتنی فیمس ہو چکی تھی اس بات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ سال دہزار دس میں شریواستف کو پاکستان سے دھمکی بھرے فون آئے اور چتاونی دی کہ وہ اپنے شو کے دوران انڈرورڈ ڈان داؤد ابراہیم اور پاکستان پر مزاک نہ کرے وہ مزاک مزاک میں اور فردہ کومیڈین مزاک لیگ نام کے شو میں بھی دکھائی دیئے یہ ایک سٹینڈ اپ کومیڈی شو تھا جو لائف اوکے پر پبلش ہوتا تھا اور لکپری کرکیٹر ہربجن سنگھ اور شوئب اکتر اس شو کے جاج ہوا کرتے تھے یہ تو ہو گیا ان کا کومیڈی کریئر لیکن راجو شریواستف کا اپنا ایک راجنیتک کریئر بھی تھا اس لیے کانپور میں راجو شریواستف کو لوگ سبح چناؤ لڑنے کے لیے سال 2014 میں سماجوادی پارٹی دوارہ ایک راجنیتا کے روپ میں میدان میں اتارا گیا تھا لیکن انہوں نے 11 مارچ 2014 کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے اپنا ٹکٹ واپس کر دیا کہ انہیں پارٹی کی لوکل یونٹس کی طرف سے صحیح سپورٹ نہیں مل رہا ہے ان سب کے بعد وہ 19 مارچ 2014 کو بھارتی جنتا پارٹی میں شامل ہو گئے جس کے بعد ہمارے پردان منتری نریندر موڈی نے انہیں سوچ بھارت ابھیان کے ایک حصے کے روپ میں نومنیٹ کر دیا اس کے بعد سے ہی وہ دیش میں سوچ بھارت ابھیان کے چہرے کے دور پر دیکھے جا رہے تھے اور تب ہی سے وہ صفائی پر فوکس کر رہے تھے لیکن راجنیتی کے ساتھ ہی وہ شوشل میڈیا اور ٹی وی پر بھی اپنی کامیڈی ویڈیو اور ممکری کو چالو رکھے ہوئے تھے اب ان کے پریوار کی بات کریں تو ان کی شادی ان کے فیمس ہو جانے سے بہت پہلے ہی ہو گئی تھی انہوں نے ایک جلائی 1993 کو لکھنوں کی شکھا سے شادی کی اور آج ان کی فیملی میں دونوں کے بچے انترا اور آیوشمان ہیں کہا جاتا ہے کہ راجو شریفاستف کو گھروں کا بہت شوق تھا اس لئے راجو جب ممبئی آئے تھے تو ان دنوں وہ سائن میں ایک بزرگ مہیلہ کے ساتھ روم شیئر کر کے رہا کرتے تھے اس کے بعد راجو نے ملائڈ میں موجود جن کلیار نگر میں دھائی لاکھ کا ون روم کچن فلیٹ لیا تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گھر اب سوا کروڑ کا ہو چکا ہے اس کے علاوہ شادی کے کچھ سالوں بعد انہوں نے اوشیوارا پولیس ٹیشن کے اپوزٹ میری گولڈ بیلڈنگ میں ٹو بی ایچ کے گھر خریدا تھا اس وقت انہوں نے وہ گھر 22 لاکھ روپے میں خریدا تھا جس کی موجودہ قیمت ڈیر سے دو کروڑ سے زیادہ کی ہے لیکن سال دوزار پانچ میں لافٹر چیلنج میں شریفاستف کے آنے کے بعد جب وہ زیادہ فیمس اور ہلدی ہو گئے تو انہوں نے لوکھن والا میں دو کروڑ روپے کی لاغت میں ایک فور بی ایچ کے فلیٹ خریدا یہ سلسلہ ابھی یہی نہیں رکا بلکہ انہوں نے اسی بیلڈنگ میں ایک اور فلیٹ لے لیا تھا اس کے علاوہ دلی میں بھی جب ان کے آرمی سے ریٹائرڈ بھائی کو گھر خریدنا تھا تو راجو نے پیسے ملا کر دلی میں بھی ایک بڑا مکان خرید لیا تھا یہ تو ہو گئی شہروں کی بات لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کانپور اور لکھنو میں بھی اچھی خاصی پروپائٹی ہے خیر آپ راجو شریفاستف کو بطور کومیڈین یا ایکٹر یاد کریں گے ہمیں کومیٹ میں ضرور بتائیے گا ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں